پیٹرول ڈیزل کے داموں میں آئے دن ہو رہی اضافہ سے ہر ورق پریشان ہے اور گد دبس بھی بڑھائی کے داموں پر جنتہ نے جم کر کے اندر سرکار کو کوسا ہے ایسٹوڈے چینل نے پیٹرول ڈیزل کے بڑھائی داموں پر جانے کچھ ورق کے لوگوں گرائے یوونک کہنا ہے کہ موڈی سرکار نے ستہ میں آنے سے پہلے تو مہنگائی کو کابو کرنے کی بات کہی تھی لیکن آز دنوں دن مہنگائی بڑھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ آئے دن پیٹرول ڈیزل کے داموں میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے جنتہ ترست ہو گئی ہے سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کے دام کو کم کیا جائے اور جنتہ کا بھی دیکھا جائے جنتہ کا حال بہت بڑھ رہا ہے تو اس لیے پیٹرول ڈیزل کے دام کم کیا جانے چاہیے اسے عام پتلک پر جو پریسر بڑھ رہا ہے ہر کوئی بندہ اتنا پیر نہیں کر پتا ہے تو اس کے دام جو کم ہونا چاہیے پیٹرول ڈیزل کے دام جو کم ہوں گے لیکن کم نہیں ہو رہے ہیں دن پرتی دن بڑھ رہے ہیں دو تین ہفتوں سے تو اور لگاتار بڑھ رہے ہیں کم ہونے کر تو نامو نسان نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو پیٹرول ڈیزل دونوں ایک دو رویہ بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے ہیں تو ہم سرکار سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پٹرول ڈیزل کے دام جو ہیں وہ کم ہوں اور جو عام ناگری کا ہیں ان کو تھوڑی سی رات کی سانس ملے آج کی ڈیٹ میں جو ہے کہ انہتر پہ ہمارا ڈیزل ہو چکا ہے اور سیوٹی نائن روپے کے جو ہے پٹرول ہو چکا ہے تو اس سے جو ہے گریب آدمی جو ہے تراہی مام مچا ہوا ہے جس پہ جیسے کی سبجیاں ہیں تیل ہیں ہماری خادیا پدار سے جتنے بھی ہیں ان کے دام جو آسمان کے بھاپ چھو رہے ہیں جو کی اس کا سارا سرے موڈی سرکار کو جاتا ہے جنہوں نے اس ٹائم میں اتنی مہنگائی جو ہے اتنے اچھ سطر پر آ چکی ہے وہاں چالک کا کہنا ہے کہ جب بیجپی سطح سے باہر تھی تو سڑکوں پر ادھر کا پردشن کرتی تھی لیکن اب سطح میں آ کر جو مرضی ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کو چاہیے کہ دیس کی جنتہ کی فکر کرے اور جلد پیٹرول ڈیسل کی ریٹ کو کم کرے کیا سکتے ہیں زرم اب جو آج تیل کے ریٹ بڑھا رہے ہیں جو سرکار ابھی ہے جب وہ سطح سے بار تھی تو وہ خود جلوس نکالتی تھی اور سڑکوں میں بیٹھتی تھی سلنڈر اور بولتی تھی جس نے گیس کی ریٹ کیسے بڑھا دیئے ہم تیس روپے لیٹر پر ڈرول بیچ گئے لیکن اب انہوں نے اسی تک پہنچا دیا اب ہم تو مجبور ہیں کیا کرنا ہے سرکار کی یہ پتہ نہیں کہاں سے کونسی پالسی ہے تانی دکاندار سونی کا کہنا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور روگوں کا گزارہ کرنا بھی مشکل بنا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پیٹرول ڈیزل کی دام کم ہونے چاہیے بزرگ کاسی رام کا کہنا ہے کہ پہلے کی سرکاریں ایک پیسہ بڑھاتی تھی لیکن اب تو ہر مہینے میں پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھائے جا رہے ہیں جو کہ گلت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں اس سرکار کو چاہیے کہ جب پیچھلی سرکاریں تھیں ایک پیسہ بڑھاتی تھی تو ایک نگلہ ڈال دیتے تھے یہ کہہ نہیں تو اب ان کو نہیں پتہا کہ کتنے بار یہ پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ اور یہ جو مہینہ ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام پر ہی بڑھ جاتی ہے اب کپڑے کے دام بڑھ جاتی ہے اب ہمارے جو کپڑوں والے مللہ ہیں وہ بول رہی کہ پٹرول ڈیزل بڑھ گیا وہ کپڑے کے دام بھی بڑھ گیا وہیں شانتروں کو مارکہ کہنا ہے کہ پیٹرول ڈیزل کے داموں کے بڑھنے سے جنتہ کے ساتھ ساتھ بیعا پاری بھرگ بھی پریشان ہے اور مہنگائی کو کابو کرنے کے لیے جل سرکار کو قدم اٹھانا چاہیے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جی سی صاحب سے دین پرتی دین پیٹرول اور ڈیزل کی دام اسمان چھو رہے ہیں اس سے عام جنتہ بیعا پاری بھرگ اور ہر آدمی کو اس کی مار جھنا پڑے گا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو اس میں لگام لگنا چاہیے اور اس میں ایک نردھائیت ریٹ پہ بیچنا چاہیے تاکہ عام جنتہ کو پریشان ہی نہ ہو اب نیچرلی جب اس کا مہنگا ہوں گے پیٹرول ڈیزل اس میں ٹرانسپورٹر یہ ٹرانسپورٹر کی چارٹ بیعیدہ ہوگا اس میں بیباری بھرگوں کی نقصان ہوگا جب پیٹرول مہنگا ہوگا ڈیزل مہنگا ہوگا تو باسوں کی کیرائج میں بھردھی ہوگا جس میں عام جنتہ کو پریشان ہی کے سامنے کرنا پڑے گا اس میں سرکار کو اور کچھ لگنا چاہیے اس کے لئے ٹرانسپورٹر گوارتروے کے انتراستری بزار میں پچھلے ہفتے کچھے تیل کے دام میں پانچ فیصی تک کی بڑھوتری آئی ہے کچھے تیل کے علاوہ ڈالر کے مقابلے گرتے روپے نے بھی ان دن کی قیمتی بڑھانے کا کام کیا ہے فیلحال روپے یا ستر کے پار بنا ہوا ہے ترکی میں جاری آرثیق سنکٹ کے چلتے روپے میں گراوٹ ہے جس کی وجہ سے تیل کمپنیوں کو کچھے تیل کو آیات کرنے پر زیادہ خرش کرنے پڑھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان دن کی قیمتی بڑھ رہی ہیں